اسلام علیکم آپ کے اپنی انوشیہ آپ کے ساتھ ہے اپنی آج کی ویڈیو میں میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ سب جہاں رہیں خوش رہیں شادو آباد رہیں ہستے مسکراتے رہیں میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں ریٹائر ڈی اسٹی ملک سفتر حیات کی ایک اور کرائم سٹوری جس کا نام ہے دولت کا خمار تو چلے شروع کرتے ہیں جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے پیش نظر عموماً تین باتیں ہوتی ہیں یا تو وہ کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے یا کسی نقصان اور تکلیف سے بچنا چاہتا ہے یا جھوٹی شان بنانا چاہتا ہے بساوقات وہ یہ مقاصد حاصل بھی کر لیتا ہے مگر انجام کار نقصان میں رہتا ہے تھانے میں جو لوگ آتے ہیں یا لائے جاتے ہیں ان کی باتوں میں زیادہ تر جھوٹ شامل ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ پولیس والوں کو سچ تک پہنچنے کے لیے کبھی خود تکلیف دے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے اور کبھی دوسروں کو گزارنا پڑتا ہے جھوٹ سے بعض اوقات بڑے خطرناک نتائج نکلتے ہیں اور انسان ایسی تباہی میں گھر جاتا ہے جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ اسے نظر نہیں آتا یہ واقعہ بھی ایسے ہی ایک جھوٹ سے شروع ہوا تھا وہ پچاسمیں عشرے کا ابتدائی زمانہ تھا اور بہار کا موسم تھا اگرچہ موسم سرما رخصت ہو چکا تھا مگر رات کے وقت خاصی ٹھنڈ ہو جاتی تھی ایک روز رات کے دس بجے کسی نے میرے دروازے پر دستک دی میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک حوالدار چند آدمیوں کے ہمراہ کھڑا دکھائی دیا میں اس کے بولنے سے پہلی سمجھ کیا کہ وہ لوگ کسی سنگین واردات کی خبر لے کر آئے ہیں چھوٹی موٹی وارداتوں کو رات کی ڈیوٹی والے خود ہی نمٹا دیتے تھے لیکن بڑی واردات کی صورت میں مجھے جانا پڑتا تھا حوالدار نے میرے اس تفسار پر بتایا کہ ایک بارات تھانے میں آئی ہے جس کے ساتھ ایک لاش پیئے مجھے یاد ہے کہ اس نے یہی کہا تھا بارات اور لاش کا ذکر کیا تھا اس کے ساتھ جو آدمی آئے تھے وہ باراتیوں کے نمائندے تھے اور بلکل گم سم کھڑے تھے میں نے اندر جا کر وردی پینی اور چند منٹوں کے اندر کھانے پہنچ گیا وہاں اچھا خاصہ کوہرام مچا ہوا تھا باراتیوں میں خاصی تعداد عورتوں کی تھی جو زور زور سے بین کر رہی تھی کچھ مرد بھی رو رہے تھے عورتوں کے درمیان ایک سجیوئی ڈولی اور مردوں کے درمیان چارپائی پر ایک لاش رکھی تھی مجھے بتایا گیا کہ وہ لاش دولہ کی تھی جسے ڈاکوں نے ہلاک کر دیا تھا میں نے لاش برامدے میں رکھوائی اور روشنی میں اس کا سرسری معاینہ کیا اس کے جسم پر تیز دھار آلات کے گیرے زخم پڑے ہوئے تھے اور اس کا لباس خون سے تر ہو رہا تھا اس کا خون آلود سہرہ اور کلا بھی چارپائی پر موجود تھا اس کا خون آلود سہرہ اور کلا بھی چارپائی پر موجود تھا وہ ایک خوش شکل اور گبرو جوان تھا اس کے گلے میں پڑے ہوئے پھولوں کے ہار بھی خون سے سرخ ہو رہے تھے اس کا نام سعید الدین معلوم ہوا میرے قریب جو لوگ کھڑے تھے ان میں زیادہ تر سعید کے قریبی رشتہ دار تھے یعنی باپ بھائی چچا اور مامو بغیرہ انہوں نے بتایا کہ وہ ایک قریبی بستی سے جو وہاں سے دو ڈھائی میل کے فاصلے پر تھی لڑکی بیا کر لا رہے تھے کہ راستے میں ڈاکو نے حملہ کر دیا اس حملے میں دولہ ہلاک ہو گیا پانچ چھے آدمی زخمی ہوئے اور ایک لڑکی کو ڈاکو اخوا کر کے لے گئے زخمیوں کو کچھ لوگ مرم پٹی کے لیے اسپتال لے گئے تھے مقتول سعید کے باپ کا نام فرید الدین تھا میں نے اس سے پوچھا کہ ڈاکو کی تعداد کتنی تھی وہ اپنے آسو پوچھتے ہوئے بولا وہ چھے یا سات آدمی تھے اور گھوڑوں پر سوار تھے مقتول کے مامو نے کہا وہ بندوقوں اور کلھاریوں سے مسلح اچانک ہی ہم پر ٹوٹ پڑے تھے اس کا نام محمد اسماعیل تھا اس کی عمر پچاس سال کے لگ بھگ ہوگی قد اس کا درمیانہ تھا شکل و صورت سے وہ پڑا لکھا اور سمجھدار نظر آتا تھا مقتول کا باپ اس سے عمر میں چند سال بڑا تھا اس نے داڑی رکھی ہوئی تھی اور وضا قطع سے آسودہ حال شخص دکھائی دیتا تھا لیکن جوان بیٹے کی موت نے اسے ندھال کا رکھا تھا اور وہ کسی سوال کا جواب دینے کے قابل نظر نہیں آتا تھا میں نے ذاتے کی کاروائی مکمل کرنے سے پہلے ایک پولیس پارٹی تیار کی باراتیوں میں سے دو نوجوانوں کو رہنمائی کے لیے ان کے ساتھ کیا اور انہیں ڈاکووں کے پیچھے روانہ کر دیا مقتول کی مامو اسماعیل نے میرے اس تفسار پر بتایا کہ وہ تقریباً آٹھ بجے دلن کو لے کر واپس روانہ ہوئے تھے باراتیوں کی تعداد ساٹھ ستر کے لگ بگ تھی ان میں سے کچھ تانگوں اور بیل گاڑیوں میں سوار تھے اور کچھ پیدل چل رہے تھے راستہ کچھا تھا اور کھیتوں کے درمیان میں سے گزرتا تھا ان کے پاس روشنی کا کوئی معقول انتظام نہیں تھا صرف دو یا تین لالٹینے تھی پروگرام کے مطابق وہ پانچ ساڑھے پانچ بجے واپس روانہ ہونا چاہتے تھے لیکن لڑکی والوں کے اسرار پر انہیں رات کے کھانے کے لیے رکھنا پڑا اور یوں رخصت ہوتے ہوتے آٹھ بچ گئے عورتیں زیادہ تر بیل گاڑیوں پر سوار تھیں اور دھولک پر گیت گاتی ہوئی آ رہی تھی جب وہ نصف راستہ تے کر چکے تو درفتوں کے جھنڈ میں چھپے ہوئے گھڑ سوار ڈاکو جو بندوقوں اور کلہاریوں سے مسلح تھے فائرنگ کرتے ہوئے ان پر ٹوٹ پڑے بارات میں ایک دم افرہ تفری پھیل گئی کچھ نوجوانوں نے ڈاکو کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے ڈاکو چند منٹوں میں اپنی کاروائی مکمل کر کے تاریکی میں غائب ہو گئے اتنی عرصے میں وہ بارات کے اندر کوہرام بپا کر گئے تھے عورتوں کی چیخیں دور دور تک سنائی دے رہی تھی زخمی الگ تڑپ رہے تھے کچھ عورتیں یہ شور مچا رہی تھی کہ دھولن کو ڈاکو اٹھا کر لے گئے لیکن پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ دھولن ڈولی میں بے ہوش پڑی تھی اور ایک دوسری لڑکی جو دھولن کے ساتھ ڈولی میں بیٹھی تھی غائب تھی دھولا جو گھوڑے پر سوار تھا ڈاکووں کا مقابلہ کرتے ہوئے مارا گیا تھا اسماعیل نے مزید بتایا کہ ڈاکو کچھ سامان لوٹ کر لے گئے تھے مگر خوش قسمتی سے زیورات والا ٹرنک محفوظ تھا میں نے پوچھا کیا تم لوگ ڈاکووں کو پہچان سکتے ہو اسماعیل کے قریب کھڑے ہوئے ایک شخص نے کہا نہیں جی کسی نے ان کی شکلیں نہیں دیکھی ایک تو وہاں اندھیرہ تھا اور دوسرے ڈاکووں نے ڈھاٹے باندھ رکھے تھے میں ششو پنج میں پڑ گیا اس علاقے میں ٹکیتی کی وارداتیں ہوتی رہتی تھی مگر وہاں گھوڑ سوار ڈاکووں کا گروہ کوئی نہیں تھا شاید وہ ڈاکو کسی دوسرے علاقے سے آئے تھے اور گزرتے گزرتے اپنا کام کر گئے تھے میں نے اسماعیل اور فرید الدین سے کہا کہ وہ اچھی طرح اپنے سامان کا جائزہ لیں اور مجھے صحیح صحیح بتائیں کہ کیا کچھ چوری ہوا ہے انہوں نے جا کر سامان چیک کیا اور دس پندرہ منٹ بعد جب واپس آئے تو ان کے چہروں پر حیرت جسپاں تھی چناب کوئی خاص چیز چوری نہیں ہوئی تمام قیمتی سامان محفوظ ہے عام چیز کیا چوری ہوئی ہے میں نے پوچھا دراصل کوئی چیز بھی چوری نہیں ہوئی سب سامان محفوظ ہے میرے ذہن میں طبعی طور پر یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر کوئی چیز چوری نہیں ہوئی تو ڈاکو کی حملے کا مقصد کیا تھا کیا وہ صرف دولہ کو قتل کرنے اور ایک لڑکی کو اخوا کرنے آئے تھے میں نے پوچھا جس لڑکی کو ڈاکو اٹھا کر لے گئے ہیں وہ کون تھی وہ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کسی کو بھی اس لڑکی کے بارے میں معلوم نہیں تھا اسماعیل عورتوں کے پاس گیا اور پوچھ کچھ کرنے لگا ایک بارہ تیرہ سالہ لڑکے کو بازوں سے پکڑ کر میرے پاس لے آیا بولا چناب وہ لڑکی اس لڑکے کی بہن تھی اس کا نام عبرار حسین ہے عبرار حسین ہچکیاں لیتے ہوئے رو رہا تھا گھمراو نہیں برخدار ہم نے ڈاکو کی گرفتاری کے لیے پولیس پارٹی روانہ کر دیئے تمہاری بہن جلد واپس آ جائے گی اس کا نام کیا ہے اس کا نام زہرہ بی بی ہے لڑکے نے روتے ہوئے جواب دیا میری ایک ہی بہن تھی خدا ڈاکو کا خانہ خراب کرے ان کو مرگی پڑے کفن نصیب نہ ہو کتوں کو تمہارے باپ کا کیا نام ہے میرا باپ فوت ہو چکا ہے اس کا نام دلدار حسین تھا میں نے فرید الدین سے پوچھا فرید الدین کیا یہ لڑکا تمہارے رشتہ داروں میں سے ہے امداد علی میرا خالو ہے جی لڑکے نے کہا زہرہ کو ووٹی کے ساتھ جانے کا شوق تھا ماں نے منع بھی کیا تھا مگر وہ زبردستی ڈولی میں بیٹھ گئی مجھے بھی ساتھ لے لیا محمد اسماعیل نے بتایا کہ امداد علی دلند کے باپ کا نام ہے یعنی اغواں ہونے والی لڑکی زہرہ بی بی دلند کی خالہ ذات بہن تھی میں نے برار سے پوچھا برخدار جب ڈاکو نے تمہاری بہن کو اٹھایا تو اس وقت تم کہاں تھے میں پیچھے والی بیل گاڑی پر تھا اس نے جواب دیا میں مندوکوں کی آواز سن کر بیل گاڑی کے نیچے چھپ گیا تھا میں نے نیچے سے صرف گھوڑوں کی ٹانگیں دیکھی تھی جب ڈاکو واپس چلے گئے تمہیں بیل گاڑی کے نیچے سے باہر آ گیا اس وقت کئی لوگ زمین پر پڑے ہوئے چیخ رہے تھے تمہارے اور کتنے بہن بائی ہیں اور کوئی نہیں ہے ہم صرف دو ہی بہن بائی ہیں ایک ہماری ماں ہے میں نے لڑکے کو واپس بھیج دیا اور محمد اسماعیل سے کہا یہ ڈکیتی کی واردات نہیں معلوم ہوتی لو جی اور سنو ایک نوجوان نے جس کا نام بعد میں کبیر دین معلوم ہوا کہا تھاندار صاحب کہتے ہیں کہ یہ ڈکیتی کی واردات ہی نہیں ہے اور جناب ہمارے بھائی کی لاش باہر پڑی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ یہ ڈکیتی کی واردات نہیں پھر تو آپ کے ساتھ بات کرنا ہی فضول ہے قریب کھڑے ہوئے اے عیسائی نے کبیر دین کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا زیادہ گرم ہونے کی ضرورت نہیں ہے جوان تم لوگ خود یہ کہتے ہو کہ کوئی چیز چوری نہیں ہوئی پھر یہ ڈکیتی کی واردات کیسے ہوئی ہماری سمجھ میں تو کچھ نہیں آتا کبیر دین نے کہا ہمارا تو دماغ ہی گھوما ہوا ہے سبر کرو جوان سبر کرو اے عیسائی نے کہا سعید الدین تمہارا کیا لگتا تھا چچا ساتھ بھائی تھا بڑا سونا جوان تھا ہم تو بالکل ہی لٹ گئے ہیں کچھ کرو جناب وہ اس طرح باتیں کر رہا تھا جیسے سارا کسور ہمارا میں نے اسے کندے سے پکڑ کر اپنی طرف گھمایا اور کہا تمہارے جسم پر تو خراش بھی نظر نہیں آتی معلوم ہوتا ہے کہ ڈاکوں کو دیکھ کر تم بھی بیل گاڑی کے نیچے چھک گئے تھے وہ دونوں ہاتھ سامنے کر کے بولا ہمارے ہاتھ خالی تھے ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے تم ذرا سبر کرو اور ایک طرف ہو کر بیٹھ جاؤ میں نے کہا اسماعیل دولن کی بیل گاڑی پر کتنی لڑکیاں تھی چار یا پانچ ہوں گی اسماعیل نے جواب دیا ایک تو میری بہن اور اس کی بیٹی سکینہ تھی دو یا تین لڑکیاں اور ہوں گی ایک زہرہ بی بی تھی جو ڈولی کے اندر تھی ان عورتوں کو دولن سمیت اندر میرے کمرے میں لے آؤ میں ان سے چند سوالات کروں گا یہ نہیں ہو سکتا کبیر دین نے کہا ہم لوگ اتنے بے حیرت نہیں ہیں ہماری عورتیں کسی سے بات نہیں کرتی دو نوجوان اور آگے بڑے اور اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگے فرید الدین تم اس معاملے میں کیا کہتے ہو میں نے مقتول دولہ کے باپ سے کہا یہ قتل اور اخواہ کا کیسے ہمیں تفتیش تو کرنا ہی پڑے گی بارات میں شامل تمام لوگ واردات کے اینی گواں ہیں تم سب کو گواہی دینا پڑے گی میں نے حوالدار کو بلا کر کہا چند سپائیوں کو ساتھ لو اور باراتیوں کے بیانات کلم بند کرنے شروع کر دو اور دیکھو کوئی شخص بیان دیے بغیر نہ جانے پائے پہلے سب کی فیرس تیار کرو عورتوں کے بیانات بھی کلم بند کرو اور مردوں کے بھی جلدی کی ضرورت نہیں ہے آرام سے کام کرو فرید الدین میرا موڑ دیکھ کر بولا ملک صاحب آپ تو ناراض ہو گئے میں نے اس کی بات کو نظرانداز کرتے ہوئے حوالدار سے کہا عورتوں کو ادھر کمرے میں بٹھا دو ان کا بیان بعد میں لیا جائے گا پہلے مردوں کا بیان لو اور دیکھو یہ سب پابندے گواہ ہیں کوئی آدمی ادھر ادھر نہ ہو ایک بڑا آدمی کبیر دین اور اس کے ساتھیوں کو نانٹنے لگا بولا اوی سودائیہ تجھے کیا پتا قانونی کاروائی کیسے ہوتی ہے یہ تیرے تایا کی حویلی نہیں ہے تھانا ہے تھانا دیکھتا نہیں تھانے دار صاحب اپنی نیند خراب کر کے یہاں آئے ہیں چل اٹھ معافی مانگ ملک صاحب سے اتنے میں محمد اسماعیل دلن سمیت چار عورتوں کو میرے پاس لے آیا ایک عمر رسیدہ عورت تھی جو دلن کی ساس تھی دوسری اس کی بیٹی سکینہ تھی دلن کا نام فہمیدہ تھا چوتھی لڑکی کا نام سلیمہ تھا اور وہ قبیر دین کی چھوٹی بہن تھی وہ چاروں رو رہی تھی سب سے خراب حالت دلن اور اس کی ساس کی تھی ایک بیٹے سے محروم ہو گئی تھی اور دوسری شوہر سے ان کی حالت بیان دینے کے قابل نہیں تھی اسماعیل ابھی ان کو لے جاؤ فیلحال انہیں آرام کی ضرورت ہے میں کل کسی وقت ان کا بیان لینے کے لیے آؤں گا جیسے آپ کی مرسی جناب ہم تو آپ کی حکم کے بندیں اسماعیل نے کہا میں نے ذابطے کی کاروائی مکمل کر کے لاش پاسٹ موٹم کے لیے بھیجوا دی اور گھر چلا گیا اگلی صبح میں نے واردات کی ریپورٹ علاقے کے ایس پی کو بھیجوا دی لیکن میرا خیال ہے کہ اس کے ذکر کی ضرورت نہیں اس دفتری کاروائی کا ذکر آپ کو پسند نہیں آئے گا اس کے علاوہ بھی بہت سی ایسی باتیں جن کا ذکر میں حضب کر رہا ہوں تفتیش کے دوران ہمیں بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں بہت سی باز آفتہ اور بے زابتہ کاروائیاں کرنا پڑتی ہیں لیکن جب جرم کا سراخ مل جاتا ہے تو آدھی سے زیادہ کاروائیاں خیر ضروری اور خیر دلچسپ نظر آنے لگتی ہیں جو پارٹی میں نے ڈاکووں کے پیچھے روانہ کی تھی وہ ناکام واپس آ گئی ایسائی نے مجھے بتایا کہ ڈاکووں کا کوئی سراخ نہیں ملا ہم نے آس پاس کے تمام گاؤں دیکھ ڈالیں ہم نے ہر گاؤں کے نمبردار اور سمجھدار لوگوں سے بات کیے اپنے مخبروں سے بھی پوچھا ہے مگر کسی نے گھڑ سوار ڈاکووں کا گروہ نہیں دیکھا سب نے یہی خیال ظاہر کیا ہے کہ وہ ڈاکو کسی دوسرے علاقے سے آئے ہوں گے چننی وال سے کیا پتا چلا ہے میں نے پوچھا چننی وال اس گاؤں کا نام تھا جہاں بارات گئی تھی وہاں میں نے سب سے پہلے نمبردار کو جگایا اور اسے ساری بات بتائی اس کے بعد میں اس کے ہمراہ لڑکی والوں کے گھر پہنچا دولہ کے قتل کی خبر سنتے ہی سارے گاؤں میں شور مچ گیا ان لوگوں نے بھی ڈاکووں کے بارے میں لاعلمی کا اظہار کیا اس نے کہا باراتیوں نے ایک بڑی عجیب بات بتائیے میں نے کہا ڈاکو نے ان کے سامان کو بلکل ہاتھ نہیں لگایا میرا خیال ہے کہ یہ کاروائی خاندانی دشمنی کے تحت کی گئی ہے دولہ کا قتل اور ڈولی میں سے لڑکی کا اخواہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ حملہ آور ڈاکو نہیں تھے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ در حقیقت دولن کو اخواہ کرنا چاہتے تھے لیکن اندھیرے اور افرات افری کی وجہ سے انہوں نے زہرہ کو اٹھا لیا ملک صاحب آپ نے تو سارا مسئلہ ہی حل کر دیا ہے اے حیسائی نے کہا یہ تو واقعی بڑا سیدھا قیس معلوم ہوتا ہے یا تو یہ خاندانی دشمنی کا قیس ہے یا عشق و محبت کا چکر ہے اگر وہ عشق و محبت کا معاملہ تھا تو اس میں یقیناً کوئی صاحب حیثیت شخص ملوث تھا کیونکہ نصف درجن گھوڑوں اور نصف درجن حملہ آوروں کا بندوبست کوئی معمولی آدمی نہیں کر سکتا تھا اس اعتبار سے وہ گھڑ سوار کرائے کے بدماش بھی ہو سکتے تھے میں نے اے حیسائی سے کہا کہ وہ علاقے کے ہسٹری شیٹروں کو تھانے بلا کر ان سے پوچھ کچھ کرے اور اگر مناسب سمجھے تو ان کو پھینٹی شنٹی بھی لگائے دوپہر کے وقت ایک بوڑی اور پریشان حال عورت تھانے آئی اس کے ساتھ ایک معمر شخص اور ایک نو عمر لڑکا بھی تھا لڑکے کو میں نے فوراً پہچان لیا اسے میں رات کو بھی دیکھ چکا تھا اس کا نام عبرار حسین تھا اور اخواہ ہونے والی لڑکی زہرہ بی بی کا بھائی تھا معمر شخص نے اپنا نام چودری سابر حسین بتایا اور رسمی کلمات کے بعد بولا تھانے دار صاحب یہ میرے مرہوم بھائی کی بیوائے فاطمہ بی بی اس کا نام ہے اس کی جوان بیٹی زہرہ بی بی کو کل رات ڈاکو اٹھا کر لے گئے ہم آپ کے پاس فریادی بند کر آئیں زہرہ کے اخواہ کی وجہ سے ہمارے گھر میں ماتم بپائے تھانے دار صاحب میں تو جیتے جی مر گئی ہوں فاطمہ بی بی اپنا دامن پھیلا کے بولی ظالموں کو میری بیٹی کے سوا اور کوئی لڑکی نظر نہ آئی میں تو پہلی بڑی دکھی تھی ایک ہی بیٹی تھی میری کسی اور لڑکی کو کیوں نہ اٹھا لیا انہوں نے میری بیٹی کو کسی طرح واپس لے آئیں میں آپ کو زندگی بھر دعائیں دوں گی جو توفیق ہوگی وہ آپ کی جھولی میں ڈال دوں گی اس کی حالت خاصی قابل رحم تھی وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ ہر چیز میرے اختیار میں تھی میں جب چاہوں ڈاکوں کو پکڑ سکتا ہوں اور اس کی بیٹی کو بازیاب کرا سکتا ہوں ماں جی ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں آپ دعا کریں کہ آپ کی بیٹی کا جلد کوئی سراخ مل جائے اور کچھ لینے دینے کی ضرورت نہیں ہے ہم اسی کام کی تنخواہ لیتے ہیں فاطمہ بی بی کی معروضات سننے کے بعد میں دوبارہ سابر حسین کی طرف متوجہ ہوا اور اس کا بہور جائزہ لیا شکل و شباحت اور رنگ و روپ سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ وہ خانسہ فارغ البال اور کھاتا پیتا شخص تھا اس کے چہرے پر داڑی بھی تھی اور مونچیں بھی لیکن مونچیں داڑی کے مقابلے میں زیادہ نمائیاں تھی اور کناروں سے باہر نکلی ہوئی تھی واضح طور پر وہ خانسہ روپ داب رکھنے والا آدمی تھا آپ زارہ بی بی کے چچہ ہیں میں نے اس سے کہا کاروبار کیا ہے آپ کا میں زارہ بی بی کا تایا ہوں چودری دلدار میرا چھوٹا بھائی تھا اس علاقے میں اپنی تھوڑی سی زمینیں ہیں اور یہی ہمارا کاروبار ہے ہم لوگ جدی پشتی زمیندار ہیں آپ سے ایک دفعہ پہلے بھی ملاقات ہوئی تھی لیکن آپ نے پہچانا نہیں ہمیں روزانہ بی سیوں لوگوں سے ملنا پڑتا ہے کچھ یاد رہ جاتے ہیں اور کچھ بھول جاتے ہیں پھر میں نے موضوع بدلتے ہوئے پوچھا اس وعداد کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کیا یہ واقعی ڈاکوں کا کام ہے یا ہندانی دشمنی کا کوئی معاملہ ہے ملک صاحب ہم اس مسئیبت سے بچے ہوئے ہیں ہم پر بڑا اللہ کا فضل ہے ہمارے خاندان میں کوئی دشمنی نہیں ہے ویسے آپ نے یہ سوال کیوں کیا ہے یہ سوال میں نے اس لیے کیا ہے کہ اس وعداد میں ڈاکوں کا ہاتھ نظر نہیں آتا ابھی تک جو واقعات ہمارے سامنے آئے ہیں ان سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کاروائی انتقام لینے کے لیے کی گئی ہے آپ یہ بات سن چکے ہوں گے کہ حملہ آوروں نے کسی قیمتی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا اگر اس کاروائی کا مقصد ڈکیتی ہوتا تو حملہ آور لڑکی کو اٹھانے کے بجائے زیورات کا ٹرنک اٹھاتے لہٰذا آپ سوچ کر میرے سوال کا جواب دیں اس کاروائی میں مجھے دشمنی صاف نظر آتی ہے ضروری نہیں کہ وہ خاندانی دشمنی ہو وہ تھوڑی دیر کے لیے سوچ میں پڑ گیا پھر بولا ملک صاحب ہماری کسی سے دشمنی نہیں ہے ہمارے خاندان میں کبھی اتنی سنگین واردات نہیں ہوئی ازل سے اس علاقے میں ہماری بڑی عزت ہے آج تک کسی نے میلی آنکھ سے ہماری طرف نہیں دیکھا آپ کا کسی سے کوئی زمین یا جائدات کا جھگڑا تو نہیں ہے چھوٹے موٹے جھگڑے تو ہوتی رہتے ہیں لیکن کسی نے کبھی اتنی جرت نہیں کی وہ حاصل پریشان ہو گیا تھا اور یوں لگتا تھا جیسے اپنے آپ سے باتیں کر رہا میں نے اسے تعقید کی کہ اگر اسے کسی شخص پر شک ہو تو فوراں ہمیں اطلاع دے تاکہ مناسب کاروائی کی جا سکے اگلی صبح میں دولن کا بیان لینے کے لیے فرید الدین کے گھر پہنچ گیا میرے ذہن میں اچانک یہ خیال آیا تھا کہ وہ واردات ناکام محبت کا نتیجہ بھی ہو سکتی تھی دولا کا قتل اور دولن کے اخواہ کی کوشش اس طرف واضح اشارہ کر دی تھی فرید الدین ان لوگوں کے درمیان بیٹھا تھا جو تعزیت کے لیے اس کے پاس آئے ہوئے تھے میں اسے ایک طرف لے گیا اور کہا میں دولن کا بیان دینے آیا ہوں اور یہ بیان میں علاہدگی میں لینا چاہتا ہوں اس وقت تو ہمارے گھر میں بڑی افرہ تفری پھیلی ہوئی ہے اس نے انچواب دیا گھر کے اندر عورتیں بھری ہوئی ہیں اور سچ پوچھیں تو دولن بیان دینے کے قابل نہیں ہے اس کی حالت بڑی خراب ہے اور اب وہ دولن کہاں رہی اس کا سوہاک تو اجڑ گیا آپ دو چار روز کے بعد آجا فرید صاحب ایک لڑکی ابھی ڈاکوں کے قبضے میں ہیں اور جب تک کوئی سرہ ہمارے ہاتھ میں نہیں آتا ہم کوئی کاروائی نہیں کر سکتے ہم لڑکی کو تھانے بھی بلا سکتے تھے آپ تفتیش میں روک نہ بنیں اس نے مجھے بیٹھنے کے لیے کہا اور عورتوں سے مشورہ کرنے اندر چلا گیا اس کے جانے کے فوراں بعد ایک نوجوان میرے قریب آیا اور سلام کرنے کے بعد بولا سنائیں کہ آپ لڑکی کا بیان لینا چاہتے ہیں اس نے شیروانی پہن رکھی تھی اور اچھے مضبوط جسم کا نوجوان تھا میں نے اسے پہلے نہیں دیکھا تھا مگر پھر بھی اس کا چہرہ کچھ معنوس سا معلوم ہوا اس کے بولنے کا انداز قدر تحکمانہ تھا جو مجھے اچھا نہیں لگا میں نے گیری نظروں سے اسے گھورا اور پوچھا تمہارا نام کیا جوان اس نے گردن پھلا کر جواب دیا چودری منظور علی اور سرکار کا نام میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا کیا رشتہ ہے کس لڑکی کی بات کر رہے ہیں آپ جس لڑکی کی تم بات کر رہے ہو اچھا اچھا آپ پھر میدہ کی بات کر رہے ہیں وہ میری چچہ زاد ہے منظور علی نے کہا ہم اسے واپس لے جانے کے لیے آئے ہیں اس کا اب ان لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں رہا میرا مطلب تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے جب بندہ ہی نہیں رہا تو پھر تعلق واسطہ کیسا کیوں جناب میں نے خلط تو نہیں کہا اس نے لڑکی کے سسرال والوں کا خاصی حکارت سے ذکر کیا تھا کسی نے اس کی بات پر دھیان نہیں دیا تھا ورنہ اس بات پر وہاں بدمزگی بھی ہو سکتی تھی میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا منظور علی تم نے بات تو بڑی غلط کی ہے لیکن میرا اس معاملے سے کوئی واسطہ نہیں ہے اس لیے میں اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا اس نے میری بات کا کوئی اثر نہیں لیا بولا ملک صاحب برا نہ منائے بے آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں فہمیدہ سیدھی سادھی اور کمزور لڑکی ہے اس کے ساتھ کوئی لمبی کہانی نہ ڈال دینا اچھا بھائی میں نے صبر کا مظاہرہ کیا اب تم ہمیں تھانے داری کرنا سکھاؤ گے وہ بے تکلف ہونے کی کوشش کرتے ہوئے بولا ویسے کام آپ کا بڑا شاہی قسم کا ہے جس کو چاہا پکڑ لیا اور جوتے کھڑکا کر سر پولا کر دیا اگر یہ زمینداری کا چکر نہ ہوتا تو میں بھی تھانے دار بن جاتا تم تو بنے بنائے تھانے دار ہو میں نے اسے اللو بنایا بس وردی اور کرسی کی کمی ہے وہ سمجھا میں اس کے اثر میں آ گیا ہوں میرا ہاتھ دبا کر بولا آپ سر ایدر سے فارے ہو جائیں آپ کے ساتھ کچھ پرائیویٹ سلسلہ جنبانی کرنا ہے ہم تو جناب جیو اور جینے دو کے اصول پر عمل کرتے ہیں اتنے میں فرید الدین واپس آ کر بولا آئیں ملک صاحب منظور علی نے فرید الدین سے کہا چاچا جی ملک صاحب اپنے خانس آدمی ہیں یہ یہاں سے ناراض نہیں جانے چاہیے کیا سمجھے آپ کوئی مسئلہ ہو تو ہمیں بتائیں فرید الدین نے ہونٹ بھینچ کر منظور علی کی طرف دیکھا اور گہرا سانس لے کر رہ گیا ماضح طور پر اسے منظور علی کا ترسے تکلم سخت ناغوار گزرا تھا لیکن اس نے موں سے کچھ نہیں کہا وہ میری رہنمائی کرتا ہوا مکام کے پچھلے حصے میں پہنچ گیا منظور علی کا رویہ آپ کے ساتھ کچھ ٹھیک نہیں ہے میں نے کہا بڑی اکڑ پائی جاتی ہے اس لڑکے کے اندر جی ہاں دولت عجیب عجیب رنگ دکھاتی ہے یہ لڑکا فہمیدہ اس نے بات دوری چھوڑ دی اور ایک دروازہ کھولتے ہوئے بولا اندر تشریف لے آئیں وہ ایک چھوٹا سا نین تاریخ کمرہ تھا جس میں سندھی سندھی بو پھیلی ہوئی تھی ایک کونے میں چھار پائی رکھی تھی جس پر دولن کے علاوہ فرید الدین کی بیوی سابرہ بیگم اور اس کی بیٹی سکینہ بھی بیٹھی تھی دولن اکیلے میں گھبرا رہی تھی اس لیے میری بیوی اور بیٹی ساتھ بیٹھ گئیں میرے بیٹھنے کے لیے ایک کرسی رکھی تھی میں کرسی پر بیٹھ گیا اور چند لمحوں تک سابرہ بیگم سے سرسری نویت کے سوالات کرتا رہا اس کے بعد میں نے اسے اور اس کی بیٹی کو باہر جانے کے لیے کہا دونوں ناغواری کے ساتھ اٹھ کر باہر چلی گئیں میں نے اٹھ کر دروازہ بند کر دیا فہمیدہ گھبرا کر بولی آپ نے دروازہ کیوں بند کر دیا دروازہ میں نے اس لیے بند کر دیا کہ کوئی ہماری باتیں نہ سن سکے میں تمہارے ساتھ کچھ پرائیویٹ باتیں کرنا چاہتا ہوں تم یہ پسند نہیں کرو گی کہ دوسرے یہ باتیں سنیں آج کے لیے بس اتنا ہی عمل لیتی ہوں آپ سے اجازت جانے خوش رہیں شاد و آباد رہیں ہستے نسکراتے رہیں اللہ حافظ اللہ نگے با